بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایسے رائٹنگ لیکچر نمبر سیونٹین لیکچر ایسے رائٹنگ کے حوالے سے یہ پارٹ تھوئی ہے اس میں ہم سیلیکشن آف دی اپروپریٹ ٹاپک اس پہ بات کریں گے یہ سب سے اہم سٹیپ جو ہے وہ ایسے میں وہ سیلیکشن آف دی اپروپریٹ ٹاپک سب سے اہم ہے اور یہ کی ڈیسین ہوتا ہے کسی بھی ایسیسٹ کا یا کسی بھی ایسیسٹ کا سی ایسیسٹ یا پی ایمیس کے اگزام میں اور یہ بڑا کروشل ہوتا ہے کیونکہ اکثر کینڈیٹس جو ہیں وہ رانگ ایسیسٹ کر بیٹھتے ہیں پھر تین چار پیجز لکھنے کے بعد ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو میٹریل ہی جو ہے ختم ہو گیا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو کس قسم کا جو ٹاپک ہے اس لیکٹ کرنا چاہیے اس کی اوپر ہم آج بھی کریں گے اس کو ہم ڈیمانسٹریٹ بھی کریں گے ریل جو پیپرز ہیں ان کو ان کی ہیلپ سے میں آپ کو دل امپلی فائی بھی کروں گا تو اس میں کچھ اصول جو ہیں وہ یاد رکھیں کوئی پانچ کے قریب اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے ٹاپک کا جس کو آپ نے سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ فلی کمپریہنسیبل ہو آپ نے اس ٹاپک کو پوری طرح سمجھ لیا ہو اس کے میننگ کے بارے میں اس کی انٹرپرٹیشن کے بارے میں کوئی بھی کنفیوزن آپ کو نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ اس کے بارے میں فلی کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کی انٹرپرٹیشن کیا بنتی ہے دوسری پھر پوائنٹ یہ ہے دوسرا رول یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس اینف ریلیونٹ میٹریل بھی موجود ہو ڈیٹا بھی موجود ہو فیکٹ ان فگر بھی موجود ہو تو یہاں سے ایک بات یہ نکلتی ہے سامنے آتی ہے کہ آپ کچھ ٹاپکس کو اچھی طرح تیار کریں یعنی پری ایسے نوٹس آپ کے اچھی اچھے ہونے چاہیے کمپریہنسیو تیار ہونے چاہیے جیسا کہ ٹاپکس ہیں لائک وارٹر کرائسز ان پاکستان ہے انرجی کرائسز ہے وومن کے بارے وومن رائٹس ان اسلام ہے پلٹیکل ایشوز ہیں گلوبل ایشوز ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اور پھر تیسرا جو آپ نے گولڈن رول فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ٹاپک سلیک کرنا ہے جو زیادہ کوالیفائیڈ نہ ہو مطلب اوپن ٹاپک ہو اس میں سپیسیفیکیشن بہت کم ہو لائک اگر آپ سے کوئی یہ ٹاپک یہ ہو کہ کازیز آف پاورٹی تو یہ ایک اوپن ٹاپک ہے اس میں آپ تمام کازیز دال سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ پوچھتا ہے کہ ایلیٹریسی دی مین کاز آف پاورٹی تو یہ تھوڑا سا سپیسیفائی ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ نے ایلیٹریسی کو ہی ڈسکس کرنا ہے اید ایک آف پاورٹی آپ اس سے آگے بیچے نہیں جا سکتے یہ تیسرا رول ذہن میں رکھنا ہے آپ نے تیسرا پرنسیپل یہ ذہن میں رکھنا ہے کوشش کریں اوپن ٹاپک سلیک کریں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اوپن ٹاپک ملے لیکن اگر اوپن ٹاپک نہیں ملتا تو پھر تو جو اویلیبل آپشنز ہیں انہی میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اصول نمبر چار پرنسیپل نمبر چار یہ ہے کہ آوائیل ٹو مچ فلاسیفیکل ٹاپک کچھ لوگوں ایسا ان کا ہوتا ہے مزاج وہ ان کا لٹریجر کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ لیکن جنرلی ریکومنڈ نہیں کہا جاتا کہ آپ فلاسیفی کا لٹریری ایسس جو ہیں وہ وہ ٹیمٹ کریں پھر پانچمہ جو پرنسیپل ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ٹاپک سلیکٹ کریں جن میں آپ کی اپینین کا سکوپ ہو یا جن کے بارے میں آپ نے اپنی اپینین بنائی ہوئی ہو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ ایسا ٹاپک سلیکٹ کریں جس میں آپ کو ریپروڈیکشن آف کرین میٹریل ہی کرنا ہو بھلے آپ کے پاس ریلیمنٹ ہو میٹریل موجود ہو لیکن اگر وہ آپ کرین میٹریل سکو زیادہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے تو اس کی بجائے آپ کرٹیکل ٹاپک کو سلیکٹ کریں گے تو اب آپ نے یہ پانچ اصول یاد رکھنے ہیں اسی کی بنیاد پہ ہم ایک کرنے جا رہے ہیں کچھ پرانے پیپرز دیکھتے ہیں کہ ان میں آپ کو کس طرح کے ایسا ٹاپک سلیکٹ کرنے چاہیے اس میں ایک اور ٹیکنیک یا یوز کرنی چاہیے ہوتی ہے عام طور پر اور اس کو یوز کر بھی رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کو اس ٹارم کا شاید آئیڈیا ہو یا نہ ہو مائنڈ میپنگ مائنڈ میپنگ مائنڈ میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہن میں سوچ لیتے ہیں کسی ٹاپک کے بارے میں کہ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے پاس کتنا میٹریل ہے اگر تو یہ ویسے ذہن میں آجائے تو ویلن وڈ ورنہ آپ اس کو پیپر میں اگزامنیشن حال میں اپنے آخری جو رف پیج ہے لاسٹ پیج آف یور انسر شیٹ اس پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں مختلف جو آپشنز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں مائنڈ میپنگ کر سکتے ہیں آہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا میٹریل آپ کے پاس موجود ہے یہ ہے دوہزار اکیس کا جو پیپر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں پہلا جو ٹاپک آپ دیکھتے ہیں یہ ہے ڈو ناٹ ویسٹ وارٹر ایون ایف یو آر ایڈر ایڈر ایڈرننگ سٹریم کہ اگر آپ بہتے ہوئے پانی کے کسی آہ 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 سٹریم پہ بھی کھڑے ہیں تو آپ پانی کو ضائع نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وارٹر کنزوریشن کے بارے میں ہے یہ وارٹر ایفیشنٹ وارٹر کے ایفیشنٹ یوز کے بارے میں ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک فارمولا ڈسکاس کیا تھا پچھلے پیچھے فائیو ڈیو پلس ایچ کا کہ آپ جب برینسٹارمنگ کریں گے وہ خیر آگے آئے گا اس فارمولے کو بھی ہم یہاں پہ لنک کریں گے اس کے ساتھ کہ فائیو ڈیو پلس ایچ کا فارمولا کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس میں اسی کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے دو پیرامیٹر اس میں ضرور ڈسکاس کرنے اسی ایسے میں اگر آپ اس کو کرتے ہیں کہ ڈیو ڈیر ای نید ٹو ڈیو 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 ٹای ہی کس ایسٹی ہے یا نہیں ہے کیا ہے کیوں ہمیں پانی زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑا اچھا آپ کا اوٹلائن کا پارٹ بنے گا دوسرا اس کا پارٹ بنے گا کہ ہاں ہی can avoid wastage of water کیا کیا ایفیشنٹ ways ہیں to use water تو یہ دو اسپیکٹ کی اوپر آپ کا یہ ایسے جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے دوسرا ٹاپک جو ہے میننگ پرپوزیو ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن مدی پرپس یہ لٹری ٹاپک ہے تھوڑا اس کے اوپر آپ کو سپیسیفیق قسم گریپ چاہیے اس سے جو ٹاپک نمبر ون ہے وہ کمپیٹیو بہتر ہے ٹاپک نمبر تھری دیکھیں گے تو یہ ہے کوویڈ نائنٹین اے ویک اپ کال فار پاکستانی سرچرز اب یہ ذرا غور کریں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پہ آپ نے کوویڈ نائنٹین کی نہ تو قاضل ڈسکس کرنی ہے نہ ان کے ایفیکٹس لکھنے ہیں نہ آپ نے یہ ڈیٹا دینا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں بلکہ یہ اپنے ڈیٹا یہ ظاہر کرنا ہے کہ کیسے کس وجہ سے یہ ایک ویک اپ کال ہے فار پاکستانی سرچرز کیوں ہے یہ ویک آپ آپ جو ڈیٹا دیں گے وہ اسی سے لنک کر کے دیں گے چاہے جو بھی یہ بتائیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اس کا موٹیلٹی اتنا ہے کتنے لوگ اس میں جانبک ہو چکے ہیں اس بیماری سے تو اسی کے ساتھ لنک کریں گے لیکن یہ اس ٹاپک میں بھی میرا نکشال کہ کوئی بہت سکوب ہے ٹاپک نمبر فور جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک یونیک ٹاپک ہے کہ کون کون سی ایسی جدات نے سسانی سسائٹی کو مطلب بیک ورڈ موف کرا ہے لیٹسے ویپنز ہیں یا اور جتنے بھی نکدر ویپن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یونیورسل ہیومن ایکویلٹی ایسی جو ٹاپک کے جو یونیورسل ہیومن ایکویلٹی ہے یہ میتھ ہے یا یہ آڈیلیسٹک اپروچ ہے ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے تو ایسے ٹاپک پہ یہ آپ کا ایک ٹاپرامنٹ ہے تو لکھ سکتے ہیں ورنہ یہ ٹاپک جو ہیں ابھی تک جو ٹاپک اس میں ہے ٹاپک نمبر ون ہی ذرا اچھا ہے اس کے بارے میں ایک ڈٹا ہے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں بیروکیسی ڈول ڈرام بیروکیسی کے بارے میں ہے آہ سیون ٹاپک جو ہے وہ جنڈر ایکویلٹی پاپولیس سلوگن اگین اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے اچھی خاصی معلومات ہونی چاہیے ٹاپک نمبر آٹھ جس کو میں ٹاپک ہوں گا آہ بہترین ہے لکھنے کے حوالے سے آہ پروز این کوز آف کلوپلائیزیشن اوپن ٹاپک بھی ہے اس میں آپ جتنے اس کے پروز دال سکتے ہیں آپ جیسے یہ آہ پرنسیپل نمبر جو میں بتایا سری پاسی بلی این اوپن ٹاپک پیدھ لیس سپسٹی فیکشن تو یہ ٹاپک وہ ٹاپک ہے جس کے اندر سپسٹی فیکشن کم ہے جنہی گلوپلائیزیشن کے تمام پالیٹیو دال سکتے ہیں تمام نیگٹیو دال سکتے ہیں اور بشرتے کہ آپ کو یہ ٹاپک پیار ہونا چاہیے تو ٹاپک نمبر ون اور ایٹ جو ہیں یہ میرے خیال سے اچھے ٹاپک تھے اٹرمٹ کرنے کے لیے دوہزار اکیس میں انٹر کلچرل کمیونکیشن کی اہمیت کے بارے میں ہے اور ٹاپک نمبر ٹین جو ہے یہ ایک شیلے کی پویم ہے جس کا ایک ورس ہے جو میری اپروچ ہے اب یہ آپ ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ یہ میرے جو بیوز ہیں آپ کے لیے مطلب بائننگ نہیں ہے آپ کی اس میں اپنا ایک اگر آپ کی کیاری اچھی ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنی اس میں جیجمنٹ کو ضرور کنسیدر کریں لیکن میرے ایکسپیرینس سے اس میں ٹاپک نمبر ون اور ایٹ ٹاپک نمبر ون جو ہے وارٹر کمزوریشن وارٹر ایفیشنسی وارٹر کے ایفیشنٹ یوز کے بارے میں ہے اور اچھا ٹاپک ہے اور ٹاپک نمبر ایٹھ اوپن ٹاپک ہونے کی وجہ سے یعنی پروز این کونز اف کلوبولیزیشن ایک فیوریٹ ٹاپک ہے یہ دو ٹاپکس جو ہیں ان پہ بہت اچھا لکھا جا سکتا ہے ٹوز ہزن ٹوئنٹی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے میں آپ کی لائن آف آرگومنٹ کیا ہے تو یہ جو ایسے ہے اس میں سوڑا سے میں نے کوشش کیا تو ناٹ ویسٹ وارٹر ایون ایف یو آ ایفیشنٹ یوز آف وارٹر کے بارے میں ایسے وائی وہ شوٹ ناٹ ویسٹ وارٹر اس میں ایک بک ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ نے کلیکچر نمبر غالباً فورٹین میں جو وارٹر کنفلک بٹوین افغانستان انڈ پلکستان کے بارے میں تھا تو اس میں ایک بک کا ذکر آیا تھا کہ وارٹر ڈی اپکس ٹریکل پار وائلڈ پاور اینڈ سیولیزیشن یہ سٹیفن سولوما نے لکھی تھی جنرلس تھے اس نے اس میں تین چار بڑی اہم باتیں کی تھی کہ دنیا میں پانی بہت کم رہ گیا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے وارٹر بہت بڑا ہے عبادی سے ڈبل بڑا ہے اور فریش وارٹر جو ریزر وائلڈ ہیں دنیا میں بہت کم ہیں تو اس لیے ہمیں پانی کو احتیاط سے یوز کرنا چاہیے تو یہ اس بک کا ریفرنس اگر آپ دیں گے تو یہ بہت اچھا ہے اس میں ڈیٹا بھی موجود ہے کہ دنیا میں پانی جو ہے اس میں لکھا تھا کہ ساؤت ایشیا میں اکیس فیصد عبادی رہتی ہے ٹوئنٹی بان پرسنٹ افتی گلوبل ورل پاپولیشن اور گلوبل فریش وارٹر کا صرف آٹھ پرسنٹ زخیرہ جو ہے وہ ساؤت ایشیا میں موجود ہے تو یہ بڑی اچھی بک تھی اس ایسے میں وہ بڑی بیسرین طریقے سے فٹ ہو سکتی ہے پھر گلوبل وارمنگ کا جو امپیکٹ ہے آن گلوبل گلوبل وائٹر اسورسز اس کو اس میں ڈسکس کے جا سکتا ہے کہ اب چونکہ گلوبل وارمنگ ہے گلوبل وارمنگ سے ہوتا کیا ہے کہ جو گلیشیرز ہیں وہ پگھلتے ہیں اور وہ جب پگھلتے ہیں بہت دا پانی آتا ہے اور بہت دا پانی آنے کی وجہ سے ہمارے پاس آگے جو اتنی وارٹر سٹوریج فسیلٹیز نہیں ہے ڈیمز نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ یا تو فلٹ بن جاتا ہے اور یا پھر وہ سارا پانی جو ہے وہ آگے دریاؤں میں چلا جاتا ہے سمندر کی طرف تو یعنی وہ اکلحاث سے زائع اسکیپ ہو جاتا ہے اب دوسری سیچیوشن یہ ہوتی ہے کہ گلوبل وارمنگ کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ گرمیوں میں تو سارا برف پگل گئی اب سردیوں میں یا اس سال کے دیگر رسوں میں شدیج قسم کا ڈراؤٹس ہوتا ہے کیونکہ ویدر پیٹران چینگ جاتے ہیں کہت سالی ہوتی ہے یہ بھی گلوبل وارمنگ کا ہی ایک ایک کانسیکوینس ہے ڈراؤٹس اینڈ فلڈز آر کی ریزالٹ آف گلوبل وارمنگ یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہے تو کہت اور جو سلاب ہیں اس سے بھی دنیا کا جو وارٹر بیلنس ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور اس ہو جان سے بھی پانی کو کنظر کرنے کی ضرورت ہے پھر ریپریکشنز کیا ہیں وارٹر اسکاسٹی کے یہ میں نے بتا دیا ڈراؤٹس ہے ایمپیکٹ ان اگری کلچر ہے لائف سٹاک اینڈ لیولی ہوڈ آف یومن بینگ یعنی پانی آپ سمجھ لیں کہ آپ کی لائف کی بنیاد ہے فاؤنڈیشن آف لائف پانی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اگری کلچر اسی پر ڈیپنڈنٹ ہے آپ پانی پینے کے رئی استعمال کرتے ہیں اگری کلچر ہے لائف سٹاک ہے آپ کا انڈسٹری ہے کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیپنڈنٹ ہے گری کلچر کے پر پہ پہ اسی طرح آہ لائیولی ہوڈ جو ہے انسانوں کی وہ بھی تمام اسی پر ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے تو مقصر یہ کہ پانی کے بغیر جو آپ کی لائف ہے لائف آن آر پھر اس کو کیا جائے اس میں آپ کو سیجیشن انویرمنٹل پولوشن کو ڈیفیز کرنے کے لیے سٹیپس جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے مور اینڈ مور پلانٹس ٹریز جو ہیں ان کو پلانٹس کریں ٹریز کو پلانٹ کریں ڈیم دنائیں وارٹر سٹوری فیسلٹیز قائم کریں ایفیشنٹ ویس تو یوز وارٹر پانی کے استعمال کرنے کے ایفیشنٹ طریقے نکالیں جیسا کہ ریپ ایریگیشن ہے سپنی 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 ہیں اور وہ انڈیسٹری جیسے جو پانی کی جو ٹیکٹریز ہیں ان کو ٹیکس کرنا چاہیے یہ پانی یوز کر کے سارا پانی جو بیشتی ہیں یا اور پلانٹس ہیں ان کو بھی ٹیکس کرنا چاہیے اب یہ ٹاپک جو ہے یہ دو ہزار بیس کا ایسے ہے اس میں دو ہزار بیس کا جو پہلا ٹاپک ہے لیٹریچر کا اگر آپ ڈیفنیشن دیکھیں گے تو لیٹریچر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو لکھی گئی ہے ان دی فارم آف ورڈ ہے یعنی آپ لیٹریچر کو اس لیٹریچر کے میننگ میں نہ لیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ فلان ایم ای انگلیش لیٹریچر ہے یا انگلیش لیٹریچر اس سے ہٹ کے ہر وہ چیز ہر نالج ہر نالج کی ہر برانچ لیٹریچر کہلاتی ہے اگر آپ لیٹریچر کو اس لیٹریچر میں لے لیتے ہیں یعنی لیٹریچر کو جنرل میں لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا عصت سے بن سکتا ہے کیونکہ جیسی выб لٹریچر ہے یا لٹریچر آف فزیکس ہے سینٹیفک لٹریچر کہہ سکتے ہیں اسلامی لٹریچر ہے ریلیجیس لٹریچر ہے کسی طرح کسی ٹکنالوجی کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی ایک لٹریچر ہی ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ برادر اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک ایسے اچھا یہ ڈویلپ ہو سکتا ہے ورمن یونیورسٹی ریز ایجنٹس آف چینج پاکستان ایم دی فیچر آف کشمیر کا جس میں آپ کو پورا گریپ ہونی چاہیے پاکستان اور ہسٹری آف کشمیر کا آز پہ اور فیچر فیچر کے بارے میں آپ کی ایک ویجن ہونی چاہیے کہ کیا فیچر ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا پھر پولیٹیکس دی ایشوز ایڈ چلنجز آف ڈیمکریسی پاکستان یہ ایک اسسٹینٹ پروفیسر ہے غالباً لیکچورر ہیں نصرین اختر صاحبہ ان کا یہ ایک آرٹیکل تھا ایک ان کا سل پیپر ہے دوہزار نو میں چھپا اور یہ ابھی ایف آم نیٹ رانگی دوہزار نو کا یہ ان کا پیپر ہے جو کہ جس کے اوپر بالکل اس کا ہوگی یہی ڈاپک ہے اور یہی ڈاپک جو ہے وہ دوہزار بیس کے ایسے میں آ گیا ہے اس یہ بھی موجود ہے ایویلیبل ہے نیٹ پے گلوپل پاور ڈینامکس اینڈ پاکستان فارن پالیسی یہ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گلوبل پاور میں نادہ انٹراسٹ ہے اور ان کی جو گلوبل پاور کی پالٹیکس ہے اس میں آپ کو پاس فارمیشن جو ڈیٹا زیادہ ہے پاکستان ان فارمال ایک آنمی دیوے فارورڈ اگر آپ کی ایک آنمی پہ اچھ انٹراسٹ ہے تو یہ ٹاپک اٹیمٹ کر سکتا ہے پاکستان ان فارمال ایک آنمی کے بعد پر موٹنگ پرورزم ان پاکستان اپاچنوٹیز ان چیلنجز یہ بہت اچھا اس میں کم ہے اس کو اٹیمٹ کیا جا سکتا ہے اس میں آپ یہ چیز میں رکھیں کہ آپ اپچنوٹیز سے مراد آپ یہ لیں کہ پاکستان میں ٹورزم میں کونسی اپچنوٹیز ہیں جیسا کہ ریلیجیس ٹورزم ہے سینک بیوٹی کے حساب سے ٹورزم ہے آرکیالوجیکل سائٹس ہیں یہ آپ اپچنوٹیز میں کاؤنٹ کریں گے چیلنجز کیا کیا ہیں چیلنجز اس میں یہی ہیں کہ ہمارے پاس روڈ انفرسٹیکچر نہیں ہے ہمارے پاس فیسیلٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس ایون راستوں کے اوپر جب جاتے ہیں تو واش رومز اور ہوتلز اچھے نہیں ہیں اور پھر جہاں جہاں جو آہ سائٹس ہیں ٹورسٹ سائٹس ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اچھے ریسٹورنٹس نہیں ہیں انفرسٹیکچر ہمارا آہ وہ ہے پھر سیکورٹی ایشوز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آہ نانگا پربت پہ اور اس سائیڈ پہ ہمارے بہت سارے فاران ٹورسٹ جو ہیں وہ کسی دہشت زیادانہ حملے میں ان کی ان کی جانیں گئی تھیں اور اس کے بعد ہماری ہماری ٹورزم کو بہت زیادہ آہ نقصان پہنچا تھا تو وہ بہت بڑا چیلنج ہے تو ایمپروو دی سیکورٹی سیچوشن آہ الحمدللہ بھی تو ایمپروو ہو چکی ہے پاکستان میں بھی سیکریفائیسی آف دی آرم فورس اینڈ پولیس چیزیں کبھی بہتر ہو گئی ہیں یہ آخر میں ایک کوٹیشن ہے جس کے بارے میں کوئی دو تین آتھر کے آتھر سے یہ اٹریبیٹ کی جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولٹیار کی کوٹیشن ہے فیلڈم ایف ایکسپیشن کے بارے میں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور آتھر کے بارے میں ہے کہ گنوں کے آپس میں اس میں کنفیوجن ہے خوبصورت میں سیکھو عنہ میں ہمیں پہلے میں جانے ہیں لیکن میں سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹاپک ہے اکثر یہ آتی جاتی ہے ہم میں دیکھیں گے کہ یہ چار سر پہلے بھی آئی تھی فیلڈی ٹا ایسٹیان ریڈی ٹھائیڈ ڈیجیٹال ریولوشن دیڈیجیٹال بینکنگ اور اس کے بارے میں ہے کہ آپ کا اس طرح کی ٹیکنکل ایشو کے اوپر گریپ ہے آئی ایم ایف بیلاوٹس ریڈی روڈس ٹو سٹیبلیٹی آر ایسے پیس فار ڈیزاستر آئی ایم ایسے آئی ایم ایسے بیل آؤٹس کے بارے میں ہے یہ جو آہ ٹاپکس ہیں اس میں ٹاپک نمبر ون اچھا ہے اٹمٹ کر سکتا ہے میرے خیال میں اگر آپ لٹریچر کو براڈر ٹرم میں لیں کہ ہر وہ چیز جو نالج کی فارم میں ہے لکھی ہوئی ہے وہ لٹریچر ہے اور دوسرا جو یہ ٹاپک نمبر سیون ہے یہ بہت اچھا ٹاپکس ہیں اب آتے ہیں ہم لیکچ آہ ٹوہل نائنٹین کی طرف آہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو ایسے پڑے پڑے ہوئے ہیں لیٹھ دیئر بھی مور لائٹ ان دی کوریڈورز آف ایسے پلیسیز نو وار فرانس لائن اکنامک زونز یہ جو چینہ اور یو ایس کی آپس میں ایک نو کول وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر ہے کیونکہ چینہ کا جو سٹریٹیجی او اکنامک ہے وہ اکانومی پہ فوکس کر رہا ہے تو اسی حساب سے یہ ایک ایسے ہے اکثر ایسے ٹاپکس جو ہیں وہ ریسارچ پیپر سے آتے ہیں بلکہ ریسارچ پیپر جو ہوتے ہیں ان کے ہوئی ٹاپکس ایسے کے ہی ٹاپکس بن جاتے ہیں اردو لٹریچر اینڈ پراغیسیو مومنٹ آرٹ فار پریس لائنٹ نو ویویز آف فیمنیسٹ نے اوار کلچر یہ فیمیٰومن رائٹس کے بارے میں یا فیمنیزم کے اوپر ہر سال کو ایک یا دو آجاتے ہیں کم از کم ایک تو لازمی آتا ہے ایکسپشن ہو سکتی ہیں لیکن موچلی یہ ایسے آجاتا ہے دیمکرسی انڈلیٹریسی جانٹ موٹو گیدر اب یہ ایک اچھا ٹاپک ہے اس کے اوپر دو جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے لیکن اب یہاں پہ ہمارے پاس آپشن بہت کام رہ گئے ہیں جو ایک ایسے کو ہم پہنکے چوز کریں تو اس میں ساتھویں ٹاپک جو ہے اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں آٹھویں ٹاپک اس کے بعد ٹاپک نمبر نائن دیکھیں ایکسپینڈنگ آئی ٹی انفارمیشن ٹکنالوجی اکارس سار بلیسنگ تو یہ آئی ٹی کے بارے میں جو آئی ٹی کے بارے میں خاص انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس کو اٹیم کر سکتے ہیں کلاس رومز ڈی فیوجر آف آ دی نیشن یہ بھی اچھا ٹاپک ہے بٹ اس میں آپ کو دینی پڑھیں گی بہت ساری اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پری ایسے نوٹس بنانے چاہیے بہت سارے ٹاپک کے اب یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ کو پری ایسے نوٹس بنانے کی ضرورت ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر ایک ٹاپک کو تیار کریں اس میں بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جن کو آپ نے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ اگر آپ نے یہ کبھی بھی یہ اٹیمٹ نہیں کرنا ان دوریٹرچر کے بارے میں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ بات کریں اب آٹھ فار پیس جو ٹاپک نمبر چار پڑا ہوا ہے یہ بھی کوئی اتنا ایمپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہو جاؤ سنٹ میں بٹ ایون دن آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا آہ اس کا جو آرٹ فار پیس ہے اس کی جو ڈومین تھوڑی لیمیٹڈ ہے اس پہ لکھنا مشکل ہے پچیس سو یا دو ہزار ورڈ کا ایک ایسے تو اسی طرح آپ پروسز لیوڈ نارٹ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں کوٹیشن بیسٹ ایسے جو ہیں ان کو تھوڑا سا آوائیڈ کرنا چاہیے کہ ایک مقصود وہ ایک فریم آف مائنٹ میں ہوتے ہیں اور اپن ایسے یا جو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایسے ایسے سیلیکٹ کی ہیں جو کرنٹ آفیارز کے بارے میں ہیں جو پولٹیکل یا جو حالات حاضرہ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان ایسے کو آپ نے آپٹ کرنا ہے کوشش کریں وہ ایسے آپ آپٹ کریں جو آپ کی کرنٹ آفیارز یا آپ کی اپشنل سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہوں اور پسپری ایسے نوٹس ضرور بنائیں جیسے وومن رائٹس ہیں اس پہ بنایا جا سکتے ہیں وہ آپ کے پہلے سے جنرل ہی آپ کے پاس لیٹرچر پڑا ہو جیسے اگری کلچر اس دی بیگ بون آف آور ایکانومی ہے پاور آف سوشال میڈیا ہے پاور آف پبلک اپنین ہے ان کی آؤٹلائن آپ کے پاس اور ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک جیسے ٹاپک کو ایسے کے کی جنرلی بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آریٹی کے بارے میں جو XPی یہ آپ کو کسی اور سبجیکٹ میں بھی آ سکتا ہے پر میں آ سکتا ہے یہ آپ کی کرنٹ افیر میں بھی آ سکتا ہے ایسی کے اکثر جو م Kos Daniel ہے ایسا созд altijd جو ہیں اسی طرح کرنٹ افیر اکثر ٹاپکس جو ہیں اور پاکستان افیر اکثر ٹاپکس جو ہیں یہ آپ اس میں اور لیپ کرتے ہیں یہ ٹوزن ایٹین کا ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ ریل ڈیویلپمنٹ شوٹ ٹرانسفارم پیپل لائیس نار جس اکنامک سٹیٹسٹکس پاکستان ایلز اینڈ ریمیڈیز یہ بھی ایک اچھا ٹاپک ہے بشرت کے آپ نے اس کو اچھے طرح تیار کیا ہو اپن ہے اس میں ان کے سارے اور اس میں کیا کیا اس میں ڈیفیکٹس ہیں اور کیا کیا اس کے سلوشنز ہیں سارے اس نے پوچھ لیے ہیں اور اس میں بہت سکوپ ہے لکھنے کا آہ ٹو منی آف آسان نارٹ لیونگ آور ڈریم بٹ بکاز بیار لیونگ آور فی آرز یہ ایک ٹاپک ہے جو ڈریم کے بارے میں ہے موٹیویشنل ٹاپک ہے بٹ میرا نہیں خیال کس پہ دو سو دو ہزار پچی سو ورڈ لکھے جا سکتے ہیں سی کے بارے میں ہے یہ اگر آپ نے تیار کیا ہوا ہے تو اچھا ٹاپک ہے لکھنے کے لیے بیویئر ڈی بیرن ایس آف بیزی لائپ ٹاپک ہے اور ٹاپک ہے اور امرجنگ پاور آف سوشل میڈیا آہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ امرجنگ پاور آف سوشل میڈیا یہ بھی بہت اچھا ٹاپک ہے اس پہ لکھا جا سکتا ہے پراسپیکٹس ڈ پرابلمز پراسپیکٹس ان پر اس میں کیا فیچر ہو سکتا ہے اور اس میں کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں اس میں اس کے ڈرابیس بھی لکھنے ہیں آپ نے ان دی فائٹ اگینس ٹروریزم انڈ کرپشنی جس ایمپیرٹیو نارٹ و کمپرویز اچھا ٹاپک ہے اس میں گلوبل وارمنگ کا پورا ٹاپک سجیسٹن آ جاتی ہے تو ایک لہا سے اوپن ٹاپک ہے مل دی رول آف لا آلویز ریمین این 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 پریکٹی بل میٹھن آور کنٹری رول آف لا کے بارے میں ہے کہ کیا یہ ایسا رہے گا یا اگر آپ نے اپنے اس کی بارے میں پازیٹی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی دیں گے دیمکریسی پاکستان ہوپس بہت اچھا ٹاپک ہے اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائیر ایوکیشن کا ٹاپک ہے وہ اچھا ٹاپک لکھ سکتے ہیں آپ یہ چینہ پاکستان اکنامی کوریڈور کا ٹاپک اچھا ہے اوپن ٹاپک ہے اس میں امرجنگ پاور آف سوشل میڈیا اچھا ٹاپک ہے اور گلوبل وارمنگ کا ٹاپک بھی اچھا ہے ایون رول آف لاگ پر بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ دیمکریسی پاکستان یہ بھی اگر سب سے بیس ٹاپک نکالا جائے تو میرے خیال میں یہ آخری ٹاپک جو ہے وہ نمبر ون پہ ہونا چاہیے دیمکریسی پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈل یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس پیپر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس اپشنز زیادہ ہیں بہت سارے اٹیمٹیبل ایسے ہیں آن لائک دوہزر ستنہ کا جو پیپر تھا اس میں اس میں آپ کے پاس سکوپ بہت کام ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت میرے خیال سے یہ ریسنٹ یار میں یہ کمپیرٹیبلی یہ وہ ٹاپک تھا جس میں آپ کی ٹاپک سیلیکشن جو ہے سبجیکٹ سیلیکشن کے کس ٹاپک پہ آپ نے لکھنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل رہی ہوگی اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو پہلے ٹاپک ہے اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے اس کو آپ کو تیار کرنا چاہیے کلونیل لیگیسی ایمپیوڑنگ پاکستان پراگریس اس میں کلونیل جو سسٹم ہے اس اس کی بات کریں گے جو ان کے انسٹیوشن دیکھ گئے ہیں انگریز ان کی بات کریں گے کہ وہ کیسے ہماری پراگریس میں رکاوٹ ہیں اور کیسے انڈیجینیس جو سلوشن ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے تو یہ ایک ٹاپک ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کی کرٹیکل اپروچ اور آپ کے بس ڈیٹا ہونا چاہیے اس پر لکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا خاص مجھے اس میں ٹاپک نظر نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ کچھ بہت کچھ لکھا جا سکے اب آتے ہیں سکسٹین اگین سکسٹین میں بہت سارے ٹاپک آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ جس میں لکھا جا سکتا ہے اس میں پہلا ٹاپک بھی اچھا ہے وارلڈ ایز ایک گلو بل ویلچ لیو لیو ٹوگیدر اور اس میں ٹاپک نمبر تھری بھی اچھا ہے وارٹ رکیس اور نیشنل جنوریٹی یہ عرصہ کے بارے میں ہے انڈیس سیور سسٹیم آخرٹی اور وارٹ ریکارڈ جو ہے وہ بھی اس میں ریلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس میں ٹاپک نمبر فور جو ہے سب سے اچھا ٹاپک ٹاپک نمبر فائیو ہے کرائیس اف گوڑ گوڑنس ان پاکستان نیڈ فاری فارم دین ایسٹوشن بیلڈنگ اوپن ٹاپک ہے اس میں آپ اپنی ری فارم اپنا ایجنڈا دے سکتے ہیں اپنے بریانس چارمنگ سے جو بھی آپ کے ذہن میں ری فارم دین ان کو ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ گوڑ گوڑنس کے تمام کمپوننٹس جو ہیں ان کو ڈسکاس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سکس ٹاپک جو ہے ٹیکس کلچر اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے یہ بھی اوپن ٹاپک پرسپیکٹیو پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز تو یہ اوپن ٹاپک ہے لیکن اس شرط یہ ہے کہ ٹیکنیکل ٹاپک ہے اس میں آپ کی کسی ٹیکس آفیسر کے ساتھ سٹنگ ہونا ضروری تھی اگر آپ اس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کلچر ہے کیا اور کیوں لوگ ٹیکس نہیں جاتے ہیں اور ٹیکنیکلٹیز کیا باقیہ ہیں تو آپ کو اگر ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں فرس ٹینڈ نالج ہے تو پھر آپ کو یہ ایسے ٹینڈ کرنا چاہیے ورنہ آپ کے لیے سب سے بہترین ٹاپک جو ہے اس میں ٹاپک نمبر فائیو ہے کرائیس آف گوڑ گورننس اس پہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے ٹاپک نمبر ایٹ بھی اچھا ہے جی کریشن آف نیو پرونسز پاکستان امپلیکیشن فارن انٹیگریٹڈ کنٹری آہ اگین یہ جو آپ نے دیکھا آہ یہ دیکھیں ٹاپک نمبر نائن جو ہے یہ اگین تھوڑا ریپیٹ ہوا ہے سلائٹلی ڈاز فارن ایڈ ہیلپ ٹو اچیو اکنامک سٹیبلٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہ یہ آئی ای ایم ایف بیل آؤٹس کا ٹاپک چاہ دوزار بیس میں یہ بھی اسی طرح نمبر ٹاپک نمبر ٹین جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ملتا ہے ہوتا ٹاپک ہے ڈاز فارن ایڈ ہیلپ ٹو اچیو اکنامک سٹیبلٹی فریلٹی دائے ڈائے نیم از وومن اس میں اس پیپر کا نیرسز کیا جائے تو ٹاپک نمبر ایک تین اور پانچ اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ ٹاپک نمبر فائیو ہے جس میں آپ کے فیل ہونے کے چانسز بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہیں اگر آپ کا اچھی طرح یہ ٹاپک کور ہے اور آپ کو ایسے کی ٹیکنکیلٹی کا پتہ ہے ٹھوٹین ٹاپ ٹاپ ٹھوٹین کا جو پیپر ہے آہ تھوڑا سا ٹاپ ہے اور ٹاپ اس لیے ہے کہ اس میں آپ کے پاس آپشنز لیمیٹڈ ہیں جائے تر اس میں فلسفیکل ٹاپک ہیں اور لیٹری کوٹیشنز ہیں آہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹاپک ریپیٹ ہوا ہے آپ کا جو سکس نمبر پہ پڑا ہوا ہے آئی ڈیساپرو آف 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 وٹ یو سے بٹ آئی ڈیفینڈ ٹویتھو بیٹس جوہر رائٹس ایڈ یہ وہی کوٹیشن ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ آئی ہے یہ دوزار بیس میں آئی ہے ٹاپک نمبر ایٹھ ایڈاں ٹاپک نمبر ایٹھ ایڈاں ایڈیساپرو آف وٹ یوں سے بٹ آئی وڈیفینڈ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپک نمبر ایٹھ یہ انٹرسٹنگ ہے لیو لیمنٹ اور میں لائپ لیو لیمنٹ اس میک لیمینٹ یہ پرابلمز کو اپرچیوٹی میں کنورٹ کرنے کی بارے میں ہے کہ ایک کیسے لائف میں یا دنیا کے جو عظیم لوگ تھے وہ کس سا ہارش سرکمسٹانسز کو انہیں کمپیٹ کرتے کرتے وہ عظیم انتحان بنے اس طرح کی مثالیں دے کیا اب اس ٹاپک کو دغلق کر سکتے ہیں اب اس میں جو ٹاپک نمبر ون ہے دیوار آن ٹیرر ہیز کنٹریبیٹڈ تو دیگرین اب یوز آف ہیومن رائٹس یہ ایک ٹاپک ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر لکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کرانٹ افیر سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کرانٹ افیر سے ریلیٹ ہونے کے وجہ سے یہ ٹاپک اچھا ٹاپک ہے دیگر ٹاپک سے تو اس میں ٹاپک نمبر ون کو ریکومنڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اگین سبجیکٹ ٹو کہ آپ کے پاس ڈیٹا اور اگزمپلز اور اس میں ڈیٹا خاص طور پر انفارمیشن آپ کی خاص ہی ہونی چاہیے کہ کب سٹارٹ ہوئی کیسے سٹارٹ ہوئی اور اس کے اندر بہت ساری مثالیں ہونی چاہیے کہ کیا کیا ہیومر رائٹس جو ہیں وہ بیلیشنز ہو رہی ہیں اور اس کے مختلف مختلف پرسپیکٹیو کیا ہیں اس میں جو الائیڈ فورسز ہیں وہ کیا کہتی ہیں ان کا کیا موقف ہے اور جو کولیٹرال ڈیمیج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کولیٹرال ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس ان کا کیا موقف ہے جس سارا آپ کو پورا ہو گئے اس میں یہ فورٹین ٹاپک ہے دوزار چودہ کا ایسے ایسے ہے اس میں بھی تھوڑا سا مشکل ہے سیلیکٹ کرنا لیکن اس میں ٹاپک نمبر تین پرائیوٹائزنگ ہائر ایڈیوکیشن جنیٹنگ نالیج چار میکنگ مور منی فاردی اپولینٹ اس ٹاپک پر بھی لکھا جا سکتا ہے بٹ انفارمیشن اب کا جو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سکوپ ذرا لکھنے کا زیادہ لمبا ایسے لکھنے کا کم ہے اس میں جو ٹاپک نمبر سیون ہے آپ کو وہ تمام مثالیں اٹھانا ہوں گی ہسٹری سے مثال اٹھانا ہوں گی کہ جب بغیر بغیر جنگ کی یہ فتوات حاصل ہوئیں تو وہ تمام ایزمپل جو ہیں اس میں آ جائیں گی تھرٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنڈر کے بارے میں جو ٹاپک ہے وہ دو دفعہ ملتے جو ٹاپک دو دو ٹاپکس آئے ہیں جنڈر کے بارے میں there should be colleges and schools just for men boys and some just for women girls coeducation کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں there should be colleges and schools just for men boys and some just for women girls tricky topic ہے اس میں جو سم کا ورڈ ہے وہ ذرا خاص توجہ رکھتا ہے کہ some just for women girls some پہلے نہیں آیا there should be some colleges یہ نہیں لکھاوا there should be colleges and schools just for men slash boys and some just for women girls چھوڑا سا ٹرکی ٹاپک ہے اور ایسا ٹاپکس کو آپ آوائیڈ کریں جس کے بارے میں جس کی انٹرپیٹیشن کے بارے میں تھوڑا آپ کنفیوز ہوں جنڈر ایکویلٹی is a math meaning and purpose of education اس پہ لکھا جا سکتا ہے کہ education کے میننگ کیا ہیں اور purposes کیا ہیں جنرل ٹاپک ہے اور اس میں سب سے جو اہم اور جنرل ٹاپک ہے وہ سیون ہے country life is better than city life اس پہ بہت اچھا لکھا جا سکتا ہے تو i would vote for ٹاپک نمبر سیون کے جنرل انٹرسٹ کے بارے میں ہے اور تھوڑا ایزی بھی ہے اچھا ایک اور آپ کو میں confusion دور کر دوں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا یہ تو ہر ایک لکھ رہا ہوگا زیادہ اس پیرنٹس کو attempt کر رہے ہیں لہذا مجھے کوئی یونیک ایسے attempt کرنا چاہیے تو یونیکنیس کا رسک نہ لیں کیونکہ وہ بہت رسکی ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے جو آپ کو ٹاپک اچھا لگتا ہے اس فیکٹر کو ذہن میں نہ آلائیں کہ سارے باقی سارے کو کیسے آئے گی difference کیسے create ہوگا یاد رکھیں کہ difference آپ کے style نے create کرنا ہے آپ کے لکھنے کے انداز نے آپ کے expression create کرنا ہے آپ کی arguments نے create کرنا ہے تو کبھی اس confusion کا یا اس miss کا شکار نہ ہوں کہ میرا ٹاپک دوسروں سے یونیک ہونا چاہیے یا باقی سارے یہی ٹاپک کر رہے ہیں تو میں کیوں اس کو کروں میں کوئی یونیک ٹاپک ہوں تو یونیک کے چکر میں آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ایسے جو ہیں وہ فیل کر پڑھیں تو اس ٹاپک نمبر سیون is a good ٹاپک to attempt country life is better than city life وکس میں اب تمام aspect ڈال سکتے ہیں plus ڈال سکتے ہیں negative ڈال سکتے ہیں country life کے اچھی طرح city life کے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ ایک ایک stand ضرور لینا ہے کیا آپ ایسے agree کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں چاہے ان دونوں صورتوں میں چاہے agree کریں یا disagree کریں آپ نے ان کے دونوں کے plus negatives اور آپ نے discuss کرنے تو آپ کے چار وہ موٹی موٹی outline تو اسی میں بن جاتی ہیں کہ country life کے plus points کیا ہے city life کے plus points کیا ہے country life کے negatives کیا ہے city life کے negatives کیا ہے یہ آپ کے چار تو یہاں پہ بن جاتے ہیں اب آتے ہیں یہ ٹاپک نمبر ایسے 2012 میں اس میں جو پہلا ٹاپک ہے اچھا ٹاپک ہے پاکستان قاضی 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 انڈ کانسی کوئنسز اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جب قاضی انڈ کانسی کوئنسز کی بات ہوتی تو اللہ محالہ طور پر سیجیسٹن بھی دینی ہے آپ نے کیونکہ قاضی کے بعد سیجیسٹن اس کا لازمی طور پیسہ برانی ہے آپ نے کبھی بھی کسی پرابلم کو آپ نے بغیر سلوشن پہ نہیں چھوڑنا دو بیشہ کم نے اس میں چار سے پانچ پانچ سے چھ سیجیسٹن پانچ سے چھے پراغراف اس پہ اناف ہوں گے چار سے پانچ پراغراف بھی اس میں اناف ہیں تو یہ اچھا ٹاپک ہے اس میں ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹاپک نمبر ون کے بارے میں ٹاپک نمبر ٹو تھوڑا میڈیکل ٹیکنیکل ٹاپک ہے اب ٹاپک نمبر فور جو ہے اچھا ٹاپک ہے اندھی ٹویٹی فارس سینچوری ایو بلیگیشن اینڈ لیمیٹیشن اسی کیا ابلیگیشن کیا ریمیٹیشن اس پر آپ وہ بات کریں گی تیویٹو سر جو ہے اس کی وجہ سے ایو این کی جو کافی ہمب پر ہوتی ہے کسی طرح ٹاپک نمبر سیکس دیکھ لیں کہ امرضینگ پاور اف پابلک اپینیان اس میں آہ سوشل میڈیا کی بات کر سکتے ہیں کوئی سوشل میڈیا سے ٹاپکو ریلیٹ کرتا ہے اور آٹھوان ٹاپک بہت اچھا ہے اچھا ٹاپک ہے اور لکھا جا سکتا ہے اس کے بہت ٹاپک نمبر ٹین سوشل اینڈ اکنامک سیکورٹیز فار وومن ان اسلام یہ آپ ایسے تب اٹیمٹ کریں جب آپ کی پاس سپیسیفک وہ رائٹس کے پتہ ہو کہ کون کون سے رائٹس اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں کون سے ہی سوشل اینڈ اکنامک سیکورٹیز اسلام نے پروائیڈ کی ہیں آپ کے پاس پورا اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے تو اس میں ٹاپک نمبر ون ٹاپک نمبر ایٹ اور ٹاپک نمبر فور اور اگر میں ان تینوں میں آپ کروں تو میں ٹاپک نمبر ایٹ کی طرف جاؤں گا لیکن ٹاپک نمبر ون ٹاپک نمبر فور ایٹ ٹین اچھے ٹاپک ہیں ان پہ لکھا جا سکتا ہے اب آتے ہیں دوہزر گیارہ کے ایسے کی جانب دوہزر گیارہ میں جو ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ ہے ٹاپک نمبر فائیو بھی ایک اچھا ٹاپک ہے بٹ اس سے بہتر ٹاپک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپک نمبر نائن وٹ آر ڈی ہڈل سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو لگتی ہیں فارن ایڈ ہے ہمارے اوپر فارن ڈیٹ ہے ہمارے اوپر انڈیا کا پریشر ہے ہم جن بلاک کا حصہ ہیں وہ ہماری ہڈل ہیں ہم نے کولڈ وار کے دنوں میں امریکہ کا بلاک جوائن کر لیا امریکہ کے قریب ہو گئے رشیہ کو اپنے اگینسٹ کر لیا ایک ہمارا فارن پلسی کا ایک ڈیفیکٹ تھا پھر ہمارا جو بیوٹن تھا آفٹر نائن الیون تو اس طرح کی تمام آپ چیزیں جو ہیں پھر ہماری جو جو گرافیکل آہ کنٹیگویٹی ہے آہ اور جو ہمارے ہمسائیہ موالے کے ساتھ آہ جو آہ ریشنشپس اڈریسٹ قسم کے انڈیا کے ساتھ ہیں افغانستان کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ تو یہ آہ ہیڈل کہہ سکتے ہیں کو یعنی یہ اس ٹاپک کے اوپر آپ بہت اچھا ٹنز کر سکتے ہیں اور یہ سیف ٹاپک دے گا کیونکہ اس میں آپ کے پاس کافی سارا سکوپ ہے ڈسکس کرنے کے لیے بہت ساری جیزیں اور اس میں لا محلہ طور پر میں نے آپ کو پرنسپل بتا دیا کہ جب بھی آپ ہیڈل یا قاضیز ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آپ نے سیجیسٹن ضرور ڈالنی ہے تو اس میں ٹاپک نمبر نائن اچھا ٹاپک ہے سکس پینجمنٹ اینڈ گورنمنٹ پرپیرنیس یہ دوہر دس میں جو سلاب آئے تھے اس کے بعد یہ الیون کا پیپر ہوا تھا اور اس میں یہ آیا تھا اس میں فلڈز کے حالے سے تھا لیکن چونکہ یہ جنرل ٹاپک ہے جس میں آپ فلڈز سیکلون آل کائنڈ آف ڈیزاسٹر ارخ کو اتداز سکتے ہیں تمام کے حالے سے جو ہماری رول آف ڈی ایم میں ہے نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آثارٹی ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم از ہیں پروینشل ڈیزاسٹر منجمنٹ آثارٹیز ہیں ان کی سٹریکچرز کا ان کے فنکشن کا آپ کو پتا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جو کمپریہنسیو کمپریہنسی بل ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کیا پوچھا گیا ہے اور آپ اس میں بہت کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی انڈرسٹرینڈنگ کے مطابق اور اس میں سیجیشن کی ایک ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں سیجیشن کی آؤٹلائن بن سکتی ہیں تو یہ ٹاپک بہترین ٹاپک ہے اس میں اور بھی ڈسکس کرنے کو بہت کچھ ہے مثلا آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ پچھلے تمام جو پیپرز ہیں پاس پیپرز آویلیبل ہیں ٹین سے بیلو ان کی آپ کریں اسی پیٹن کے اوپر اور آپ نے یہ پرنسیپل جو ہیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں کہ یہ پانچ سے چھے پرنسیپل آپ نے ضرور اپلائی کرنے ہیں یہ جو پرنسیپل ہیں ٹاپک فولی کمپریہنسیبر ہونا چاہیے ڈیٹا آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے اوپن ٹاپک کو جوز کرنے کوشش کریں فلسیفیکل ٹاپک کو آوائیڈ کریں کوڈیشنگل ٹاپک کو آوائیڈ کریں اور کرٹیکل اپروچ والے ٹاپک جنے اور اس میں ایک چیز سٹریجی ایڈ کر لیں کہ پہلے ایک مائنڈ میپ بنا لیں اپنے مائنڈ میں یا رف پیج پہ جو کہ آپ آنسر شیٹ کا آخری پیج بنا سکتے ہیں رف پیج اس پہ ضرور آپ کے پاس اگر دو تین اپشنز بن رہی ہیں کہ آپ دل کر رہا ہے کہ اس پہ بھی اٹینٹ پہ سکتا ہے اس پہ بھی تو مائنڈ میپنگ کر لیں وہاں پہ رف آوٹلنگ بنا کے چیک کر لیں اپنے نالج کو کہ کس کے بارے میں زیادہ آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا دو تین منٹ میں ہو جائے گا تو اس پیٹرن پہ آپ دو ہزار گیارہ تک تو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ایکسرسائز کر لی ہے یہی ایکسرسائز آپ نے دوہر دس سے پیچھے بھی کرنی ہے اور ہر سال کا ایک ایسے ضرور آپ چوز کریں ایک سے دو ایسے تین ایسے چوز کریں جن کے اوپر آپ میٹریل اکٹھا کریں اور یہ میٹریل آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کے آنے والے ایسے میں جو آپ اٹیمٹ کرنے جا رہے ہیں دوہ در بائیس میں یا تیس میں تو اس میں آپ کا اس کو یوز کر سکتے ہیں ہر سال کوئی ایک ایسے اٹھا کے آپ اس کے اوپر پری ایسے نوٹس بنائیں اس کو تیار کریں اس کے اوپر اس کو ریسرس پیپر کی طرح تیار کریں اس سے آپ کے ایسے کی تیاری جو ہے ہو سکے گی اور اس میں اگر آپ تیس چاریس ٹاپکس تیار کر لیتے ہیں تو آپ کی تیاری ایسے کی اچھی ہو جاتی ہے اس میں آپ کو لیمٹ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوئی ہے کوئی نہیں بہت آپ کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ پرانے پیپر سے ایسے ٹاپکس اٹھائیں ان کو تیار کرتے جائیں ساتھ ساتھ اور اس سے پھر چانسے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جب بھی کوئی ایسے آئے گا تو آپ کے پاس اینف میٹریل جو ہے وہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں آؤٹلائن کو پر بات کریں گے کہ آؤٹلائن آپ نے کیسے بنانی ہے تو تیل رین بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ